کہاں سے پتا چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے خلافت اور امامت الگ چیز ہے یہ فاسقوں اور فاجروں اور شرابیوں کی دیوی الگ چیز ہے اور ہم جنہیں مانتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور وہ اہل سنت میں بھی بارہ ہیں اور شیعوں میں بھی بارہ ہیں بخاری میں بھی بارہ ہیں مسلم میں بھی بارہ ہیں باقی کتابوں میں بھی بارہ ہیں اور بارہ والا ایزا موضوع ہے کہ پورے شیعہ اور سننی پہ اس پہ اجمع ہے اس سے جان نہیں چھوڑا سکتے اور پرابلم یہ ہے کہ اگر یہ جو چار خلفہ یا پانچ خلفہ یہ خود اگر جیب موضوع ہے خلفہ راشدین چار نہیں یہ یاد رکھیں پانچ ہیں پانچ میں کچھ پایا جاتا ہے کس کو امام حسن کو اگر ان کو چار مانا جائے چوب تو بارہ نہیں ہے پانچ مانا جائے تو بارہ نہیں ہے بنو امیہ کے ملا لیا جائیں چودہ تو پرابلم سالو نہیں ہوتا وہ چودہ ہیں تو بارہ نہیں ہے ان چودہ کو ان پانچ سے ملا دیا جائے تو بارہ نہیں ہے چودہ کو چار سے ملا دیا جائے تو بارہ نہیں ہے بنو عباس کے تھرٹی سیون کو ملا لیا جائے تو بارہ نہیں ہے کمال یہ ہے کہ پہلے کے ساتھ بھی لفظ امام تمام مسلمانوں کے درمیان اجمائی ہے اور آخری کے ساتھ بھی لفظ امام تمام مسلمانوں کے درمیان اجمائی ہے تو پتا چلا کہ پہلا علی ابن ابی طالب ہے اس سلسلے کی اور آخری ذات ذات مقدس ہے امام زمان علیہ السلام کی